جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب پر ایک چینل ہے علی روحانی اوفیشل کے نام سے اور یہ شخص اپنے آپ کو بتاتا ہے کہ میں ایک کنورٹڈ شیعہ ہوں اور میں آغا جوار صاحب کا بہت موتکد ہوں ان سے علم حاصل کیا ہے اور شائد شگیزد بھی ہوں اور اس کے دعوے میں سے ایک دعوے یہ ہے کہ میں ستنہ سال کی عمر میں شیعہ ہوا تھا اس نے قبلہ شہنشاہ نقفی صاحب کی ایک گفتگو کو لیتے ہوئے کچھ خرزہ سرائی کی ہے اس کے بارے میں سب سے پہلے آپ یہ گفتگو سنیے اس کے بعد پھر ہم اس کا جواب ارز کرتے ہیں کہتا ہوں نا کہ میں مولا کائنات کی وجہ سے کھاتا ہوں اللہ مجھے رزق دیتا ہے علی کی وجہ سے ہم کھاتے ہی اہلِ بیت کا ہیں یہ اللہ کی جانب سے باستہ فیض ہیں اللہ انہیں دیتا ہے اور یہ ہمیں دیتے ہیں جی تو آپ نے قبلہ شہنشاہ نقفی صاحب کی گفتگو سنی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کیا اس پوری دنیا میں پورے عالم میں جو بھی مخلوقات باری طالع ہیں وہ سب امامِ زمان اور اہلِ بیت علیہ السلام کے صدقے سے رزق کھاتے ہیں اس میں کوئی اختلافی بات نہیں ہے اور یہی ہمارے درمیان وسیلہ اہلِ بیت ہیں تو جناب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ شیعہ ہوئے ہیں تو آپ پہلے شیعہ کلامی کتب کو پڑھیں اس کے بعد کسی پر کوئی اعتراض کریں آپ اہلِ بیت کے آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے تو آپ اہلِ بیت پہ اور ان کے نوکروں پر اس طرح آپ زبان درازی کریں گے اور کیا اس سے آپ ہٹ جائیں گے اس سے وہ لوگ ہٹ جائیں گے ہم اپنے نقائد سے واپس آ جائیں گے تو ایسا نہیں ہوگا تو آپ کے لیے یہی گزارش ہے بات کو سمجھا کریں اور کیا وجہ بات کا پتنگڑ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے خود ہی گفتگو کو سنا ہے کوئی شرک والی بات نہیں ہے ایسے ہی اپنی ویوئرشپ کے لیے لوگوں کے ذہن خراب کرنے کے لیے اپنے آقائد ٹھونسنے کے لیے یہ ایک ڈھکوصلہ کھڑا گیا ہے انصاب کی جانب سے اور 35 منٹ کا ایک جو ہے فضول سا لیکچر انہوں نے ریکارڈ کر دیا ہے آؤٹ آف کانٹیکس آیات کو احدیث کو کوٹ کیا گیا ہے آپ پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ سب کچھ کہاں سے کس شیعہ کتاب سے آپ بہت شور مچاتے ہیں کہ جی مجتہد سے پوچھیں کس مجتہد نے آپ کو کہا ہے کہ یہ ہمارے درمیان وسیلہ نہیں ہے یہ ذریعہ فیض نہیں ہے تو آپ کنورٹڈ شیعہ ہیں تو پھر ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ پلیز واپس چلے جائیں اگر آپ نے یہی کچھ کرنا ہے اگر آپ نے اپنے اس لبادے میں شخصیات کو مقدسات کو آپ نے اسی طرح نشانہ بنانا ہے بنیادی عقائد پر حملہ کرنا ہے اور وہ باتیں جو آپ نہیں سمجھ سکتے اب وسیلے کا انکار آپ کرتے ہیں آپ کہتے ہیں شخصی وسیلہ کوئی نہیں ہے یہ نظریہ آپ نے کہاں سے لیا ہے یہ کس شیعہ کلامی کتب سے آپ نے یہ نظریات لیے ہیں جو آپ یہ بیان کر رہے ہیں یہ آپ کو کس نے اجازت دیا کہ آپ کہیں سے بھی کچھ ٹکڑے اٹھائیں اور آپ اس کے اوپر اپنی ایک منطق اپلائی کرنا شروع کر دیں ان کے پاس نظریات کا یہ کیوں تعلق ہے وہ ایسے نظریات کو کیوں نہیں مانتے ہیں اس لیے کہ نہ تو ان کے پاس کوئی ایسی شخصیت ہے جس سے وہ آج مدد طلب کر سکیں اور وہ ان کی مدد کرے وہ شفاعت کا انکار اس لیے کرتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی ایسا کینیڈیٹ نہیں ہے جو ان کی شفاعت کرے تو جناب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ شیعہ ہوئے ہیں تو آپ پہلے شیعہ کلامی کتب کو پڑھیں اس کے بعد کسی پر کوئی اعتراض کریں اور ایک بات میں آپ کو کہہ دوں چاند پر تھوکنے سے تھوک آپ کے ہی مو پر آکے گرے گا آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے تو آپ اہلِ بیعت پہ اور ان کے نوکروں پر اس طرح آپ زبان درازی کریں گے